نمسکار ہارٹ ٹاپک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکھیلیش شرما وارانہ جی کے گیانوہاپی مسجد پریسر مستیت ویاز جی کے تیخانے میں تیس سال بعد پوجہ ارچنا شروع ہو گئی ہے وارانہ جی زلہ جج کے آدیش پر پشاستر نے دیر رات تیخانے کا دروازہ کھلوایا اور ایک پوجاری کی موجودگی میں وہاں پوجہ ارچنا کی گئی کل زلہ جج اے کے ویشویش نے اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دن فیصلہ سناتے ہوئے تیخانے کو کھولنے کا آدیش دیا تھا آپ کو بتانے کہ دسمبر 1993 میں تدکالین مرہم سنگھ سرکار نے ایک موقع کا آدیش جاری کر اس تیخانے کو سیل کر دیا تھا بعد میں اس کی بیریکیٹنگ بھی کر دی گئی کل زلہ جج نے ویاس جی کے پریوار کی یاچکہ پر آدیش دیتے ہوئے کہا کہ بیریکیٹنگ کو ہٹا دیا جائے اور ویشونات مندر کے پوجاریوں سے پوجہ کروائے جائے اس بیچ مسجد کمیٹی نے زلہ عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دیئے دیکھیں بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے گیان ویابی کیس میں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ویاس پریوار کے تہکانے میں اس سیلر میں جو نندی بھگوان کے ٹھیک سامنے وہاں پوجہ پارٹ نیمیت روپ سے ہوتی رہتی تھی اور غلط ڈھنگ سے وہ پوجہ پارٹ روکی گئی تھی نیویمبر 1993 کے بعد بینا کوئی ریٹن آرڈر کے وہاں پہ پوجہ پارٹ روک دی گئی ویاس جی کو اس ستہکانے سے باہر کر دیا گیا سیکشن 3 اور پلیس ورشیپ ایٹ کے وائیلیشن میں وہاں بیریکیڈنگ لگا دے گئی بینا کسی ریٹن آرڈر کے میری اس بات کو پلیس اپریشیٹ کرے گا کہ بینا کسی ریٹن آرڈر کے پوجہ روکی گئی اور بینا کسی ریٹن آرڈر کے وہاں بیریکیڈنگ لگائی گئی بینا کوئی نوٹس دیئے ہوئے تو آج اس اللیگل کام کو ماننی ہے ڈسٹرٹ کورٹ وارانسی نے ریکٹی فائی کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ راج سرکار نے کورٹ کی آرڈر کے کمپلائنس میں وہاں پہ پوجہ پارٹ سٹارٹ کر دی اور کاشینات وشنات گیاں واپی پریسر میں ویازی کے تہکانے میں عام لوگ اب وگرہوں کے درشنوں کے لیے پہنچنے لگے ہیں موقع پر موجود تھے ہمارے سیوگی رنویر سنگھ ان کی ریپورٹ دیکھ لیتا ہے وارانسی کے گیاں واپی پریسر میں تالہ کھلنے کے بعد اب عام شرد دھالوں کا بھی درشن شروع ہو گیا ہے میں اس وقت وارانسی کے وشنات مندر کے گیٹ نمبر چار پر موجود ہو اور میرے ٹھیک پیچھے آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں جو سامنے اس سفید رنگ کی عمارت ہے یہ وہی گیاں واپی مسجد ہے جس کو لے کر کے ویواد ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسی گیاں واپی مسجد کے نیچے ایک بیسمنٹ والا حصہ ہے جس کو ویازی کا تہکانہ کہتے ہیں اور وہ تہکانہ بودھوار کو وارانسی کے زلہ کوٹ کے آدیش کے بعد دیر رات کھولا گیا اور دیر رات کھولنے کے بعد اس میں پوجہ پارٹ شروع ہوئی وارانسی زلہ پرشاشن نے یہ بھی سلشت کیا ہے کہ جو عام شد حالو کاشی وشونات مندر میں بابا وشونات کا درشن کرنے آتے ہیں وہ اس تہکانے کا بھی درشن کر سکے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خود اس کیمپس کے اندر گیا اور جا کر کے دیکھا کہ آخر کس طریقے سے لوگ درشن کر سکتے ہیں آپ کو میں سمجھاؤں یہ جو گیٹ نمبر چار ہے اس گیٹ نمبر چار سے انٹری کرنے کے بعد جو پہلا لیفٹ دکھائے دے رہا ہے جہاں پہ لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں وہ بیریکیٹ ہے اس بیریکیٹ کے ٹھیک اُلٹے طرف یعنی کہ جب آپ یہاں سے لیفٹ جائیں گے پھر رائٹ اور پھر جب لیفٹ لیں گے تو وہ ایک ایسی گلی نمہ جگہ ہے جہاں پر لیفٹ سائیڈ میں وشونات مندر ہے اور رائٹ سائیڈ میں گیانواپی کا یہ پریصر ہے اور اسی گیلری میں ایک لوہے کی جالی لگائی گئی ہے اور اسی لوہے کی جالی کے سامنے سے لوگ کھڑے ہو کر کے جو اندر تیخانے والا حصہ ہے وہاں بلکل سامنے جو وگرہ رکھے ہیں اس وگرہ کا درشن پوزن کر سکتے ہیں ابھی اندر جا کے آئے ہیں دیکھا وگرہ کیسا ہے بہت سواہز اندرز اندر ہے تیخانہ بھی دیکھا تیخانہ جانے پائے کہاں سے ہمارا جی درشن کر کے آئے بنار سے درشن کر کے آئے بابا کے بشنات جی کا درشن اور بگرہ کا بھی درشن ہاں دونوں کے درشن کیا بھگوان بابا بشنات جی پھول میں سنگار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوپنڈی جی وہاں پوزا پاٹ کر رہے ہیں ہم دوبار درشن کیا ایسے رامڈالا کے باہر سے درشن ہوتا تھا ٹین بے جب رہتا تھے ایسے بابا کیا درشن ہوا آپ لوگ درشن کر کے آئے ہیں ہم لوگ درشن کر کے آ رہے ہیں آدھیب شیشور مہادیو جی کا ابھی تو ان کا اسواروپ بنا کر وہاں پہ رکھا گیا ہے اسی کا درشن ہم لوگ نے آتی گوھروں کا بھی سے ہے اور بہت ہی اتحازک چھل لگ رہا ہم لوگوں کو درد کا جو ہے آج سامان پر ہوا ہے جو کہ جب ہم درشن کر کے لئے ہیں تب سنائیں گے کہ بم بم بول رہا ہے کاشی بم بم بول رہا ہے کاشی مان پرنا بیرو بابا رہا نہ کوئی باقی ہے بم بم بول رہا ہے کاشی تو فیلحال ہر ہر مہادیو ورانسی میں ہر طرف لگ رہے ہیں اور لوگوں کا بھی وگرہوں کا درشن شروع ہو گیا ورانسی سے کیمرپسن رائش گھٹا کے ساتھ رنوی ہمیں گے اسی ایک ہٹنا کرم پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جوڑ رہے ہیں برجے شکلہ ورشت پتھرکار ساتھی ہر شوزن ترپارٹھی ورشت پتھرکار آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے انڈی ٹیوی انڈیا پر حرش وردن جی آپ کے پاس آؤں گا سب سے پہلے یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے اس کا آپ کی نظر میں کیا مہتو ہے کیونکہ جو آدیش دیا گیا تھا ساتھ دن میں بیوستہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن کل دیر رات کو ہی وہاں پر پوجا کر دی گئے سپریم کورٹ میں بھی گئے کہا کہ ہائی کورٹ میں جائیے ہائی کورٹ میں فیلہال جو ہے وہ یاچی کا جو ہے اس پر سنوائی ہوئی نہیں ہے یعنی آگے جا کر کے ہوگی تو یہ پورا جو معاملہ ہے آپ کی نظر میں اس کا کیا مہتو ہے دیکھیں اگلے جو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا ٹھیک سے سب کو سمجھنا چاہیے یہ ابھی جو یانواپی مسجد جسے کہا جا رہا ہے جہاں جو شیولنگ اور جو مسلم پکش کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں ہم گوجو کھانا ہے ہم یہاں ہمارا ہاتھ دھلنے کا استحان ہے فوارہ ہے اس سے ایک دم الگ ہے یہ وہ استحان ہے جہاں برسوں سے شرنگار گوری کی پوجہ ہوتی رہی جو ویاس پریوار ہے جو ویاس جی کا تحکانہ کہا جاتا ہے وہاں یہ پوجہ چلتی رہی اور انیس سو تیرانوے میں جب ملائم سنگھ یادو جی کی سرکار تھی اب آج تک یہ بھی رہس ہے کہ اگر کوئی لکھی تعدیش نہیں تھا تو کیسے کسی استحان پر پوجہ بند کر آئے گئی اور کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سیکولر شبد کو ہم لوگ وستارٹ کرتے ہیں تو جب وہ سنتے ہیں تو بھائی سب کا سممان کرنا تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن دراصل اس دیش میں جو ایک فراڈ سیکولرزم ہے کہ آپ سوچئے شرنگار گوری کی پوجہ ہو رہی تھی اس کو کیوں بند کیا گیا کہ سامپردائی سوہارد بنا گیا رہے گا اب سوال یہ کہ اگر وہاں پوجہ ہو رہی تھی تو پوجہ روکنے سے سوہارد کیسے بنا رہے گا اس کا مطلب ہی کہ آپ ایک اور بیواد کھڑا کر رہے ہیں اب نیایالے نے کہا کہ وہ پوجہ ہو سکتی ہے تیرانوے کے بعد دوہزار چوبیس آ گیا اب جائر ہے یوگی آدیتنات کی سرکار ہے اور وہ اسی ایجنڈے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی چلتی رہی تو وہ اس میں تورنت اس کی بھیوستہ انہوں نے کرائی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سرکار جس سکیل اور سپیڈ پر کام کرتی ہے تو ہندو تو ان کا ایجنڈا ہے اور درشن جو شاید ایک سبتہ آ کے بھیتر کہا گیا دوسری کوئی سرکار ہوتی تو سمجھ لگتا اس کو تورنت شروع کر دیا گیا پولٹیکر اگر اس کے امپلکیشنز دیکھیں اثر دیکھیں تو نشچت طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جو متداتہ سموہ ہے جس کو ہم ہندو ووٹ بوئنگ کہتے ہیں وہ ووٹ بینک اور زیادہ مجبوط ہوتا دیکھتا ہے ٹھیک ہے بریجرس جی کے پاس آنا چاہوں گا بریجرس جی جیسا کہ ہرشوہدن جی کہہ رہے ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ پورا الگ ہے گیانوہاپی مسجد سے یا جو وجو کھانا ہے جس پر کہ سپریم کورٹ نے یا تھا استیتی برکار رکھنے کا نردیش دیا ہے حالانکہ وہاں پر اے ایس آئی کی رپورٹ آگئی جو کہ سارجنگ بھی ہو چکی ہے لیکن یہ ویعاز جی کا تہخانہ یہ معاملہ آلہ گیا اور سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا تھی اس کو بند کرنی کی اور اب جا کر کے آخری عدالت کو اس میں دکھل دینا پڑا ہے میرے لئے بڑی ساجنگ کی بات ہے اور یہ کیوں کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کے لیے جو بیچائنی آج ہے وہ بیچائنی تب بھی ہونے چاہیے کسی کے پرمپرہوں کو آپ لوگ دیں گے اور یہ پرمپرہ کا جو پوجہ ہو رہے اس کو بندیا جائے گا اور بھینا آدیش کے اب اس آدیش کو کھو جا جا رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے کس کے آدیش سے یہ روکا گیا چنگار گوڑی کا کس کے آدیش سے روک دیا گیا کہاں آئے اسی طرح رامیان دھوم میں بھی کس کے آدیش سے تعلیٰ بند کیا گیا تھا کہیں نہیں ملا آپ تک نہیں ملا کس کے آدیش سے تعلیٰ بند کیا گیا تھا بتا دیا گیا پردارسلی کرن موقع آدیش دے دیجے موقع آب ہو کر دیئے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بے چین ہیں کہ صاحب کیوں پوزہ ہونے لگی کیا وہ نہیں جانتے کہ یہاں پر پوزہ ہوتی رہی ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ پرمپرہ رہی ہے کیا اس کے لئے جب روکا گیا تھا تو کیا کسی دوسرے ورک کے آس ہونے پر نہیں آواز اٹھانی چاہیئے تھے کہ صاحب یہ جب چل رہی تو چلنے دیجئے آپ اس کو اب یہ بے چینی ہو رہی ہے کہ صاحب بوزہ کیوں رہی ہے وہاں ہوتی رہی ہے سنگار گوریت بوزہ ہوتی رہی ہے لیکن صاحب مجھوانی جبانی جباکھر جو راجہ کہہ دے وہ ہی ٹھیک کہہ دیا گیا کہ صاحب لوگوں کو پھٹکاروں اور بھگا دے لوگوں کو نہیں ہوئی پوزہ اس کیلسے تہرہن میں سے یہی سب چلنا تھا اب وہ شروع ہوئی ہے تو مجھے بھی لگتا کہ اس کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے صاحب گیاں واپی پر کوئی وہ ہے یہ دوسری اچھتی ہے یہاں پر بینہ آدیش کے روک آگیا بینہ اور پرامپراؤں کو روک آگیا لوگوں کو بھونائیں ہارٹ کی گئیں اب وہ شروع ہو چکا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے مجھے لگتا کہ اس کا سممان کیا جانا چاہیے ملکلو ہی اپنے درشکوں کو کی بڑی سنخیہ میں جو عام لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر درشنوں کے لیے پہنچنے لگے ہیں تو ایسے استطیق میں یہ جو پورا معاملہ ہے کہ ساتھ دن کی بات کہی گئی تھی کہ ویوستہ کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنے کم سمائے میں پرشاہ سن تیار ہوگا ویوستہ کرنی کے لیے اگر اتنی بڑی سنخیہ میں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور دوسری بات جو کہ بجیس ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محقیق آدیش کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا تو یہ بھی اپنے آپ پہ پوری منشاہ پر سوال کھڑا کرتا ہے دراصل اصلی مشکل یہ ہی ہے اور مجھے کئی بار لگتا ہے کہ بھارت کی ستنتطہ کے بعد جب مسلمانوں کے لیے ایک دیش بنا تو جو بھارت میں مسلمان رہے وہ بھارتی بند کر رہنا چاہتے تھے لیکن دربھاگے سے ہمارے یہاں کی راجنیتی نے اور کچھ لوگوں کے اپنے نجی ہیت رہے جس کو کئی بار کہکے محمد کہتے ہیں کہ کچھ کمیونیسٹ اور اسلامیسٹ تحاسکار بن گئے اور انہوں نے سارا جھگڑا لگا دیا مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھداری دکھائی جاتی ہے اور اس دیش کا جو مول ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ رہے تو ہندو مسلمان ہو گیا جب آپ اس کی بات کرتے ہیں بھارت کی جمین کی تو وہاں اس طرح کے سنگھرش کو کوئی ستھان تھا نہیں اور آپ جب سوچئے کہ جہاں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ کسی خاص نیت کی وجہ سے کسی خاص وجہ سے ہندو مندر کو توڑا گیا وہاں مسجد بنائی گی اس سے کسی مسلمان کا کتنا کنیکٹ ہوتا ہوگا اور کئی بار ہم تو سنتے ہیں ہم تو بہت اسلام کے جانکار نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جہاں اس طرح سے توڑ کے مسجد بنائی جائے وہاں تو اللہ عبادت بھی نہیں سویکار کرتا ہے اس کے باوجود اس دیش میں جو حکماران تھے جو ستہ دیش تے انہوں نے اس طرح کا ایک narrative create کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال اب ٹھیک سے پوچھا جانا چاہیے اور دیکھیں management کی جہاں تک بات ہے تو جب ایودیا دھام میں لاکھوں کی بھیڑ پرتیدین آ رہی ہے اور یوگی عادیتنات بہت شاندار پرشاسک ہیں بہت شاندار طریقے سے کرتے ہیں وہ جس تیجی میں کیا ہے وہ یوگی عادیتنات مکہ منتری ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اسی لیے تو مجھے پرشاسن یا پربندن میں کوئی مشکل نہیں دیکھتی ہاں یہ میں جرور اپیل کروں گا جو مسلم پکش ہے جو انجومن انتجامیاں کمیٹی ہے وہ تو اپنے ہیت کے لیے جائے گی لیکن سامان نے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی جگہوں پر بیوات کھڑا رکھنے سے اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس دیش میں شاندی کی ایکتہ کی بہت ضرورت ہے ہم وکسد بھارت کی طرف بڑھنا ہے یہ بہت بہت آوشک ہے کہ اس میں دونوں پکش شاندی سے رہے اور نیایالے کے نیرنے کا پالن کرے لیکن بجے یہ دلیل دی گئی ہے جو یاچکہ کرتا ہے کہ یہ انومتی نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا گیا وہاں سے ان کو رہات نہیں ملی کہا کہ آپ علاہ بات ہائی کورٹ جائیے لیکن دلیل ان کی یہ کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ایسا کرنا جو ماحول ہے اس سے جو ہے شاندی ہو سکتی ہے جو پوزہ چل نہیں تھی آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں لیکن کی بھوکا گیا ہے اس پر باقائدیں روک گیا گیا تھا اور یہ نہیں کس کارن بتایا جانے چاہیے تھے کیوں نہیں بتائے گئے کارن کیا کارن نہیں بتایا جانا چاہیے کہ ان کارنوں سے روکا گیا ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا بھی آدیس ہو سکتا کہ ہم نے جوالی ان لوگ تنظمیتری سمجھ نہیں ہے کمائی لیکن آپ کو کسی چیز کے آپ روک سکتے ہیں پرساسنک جس سے روک سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ کارن ہونے چاہیے ہیں آج کامت کھوزے جا رہے ہیں کہ سندار گوری کی پوزہ کوئی یمیدانی لینے کو تیار نہیں ہے کہ کیوں کی گئی تھی بتائیے دور دور سے لوگ آتے ہیں آپ نے روک دیا اور یہ ہی نہیں روکا اور یہ جو انجامیاں کمیٹی ہے اس لئے سب بھی یہ بات نہیں کہیں کہ صاحب ان کی بھی بھاونا ہے ان کا بھی پوزہ ہے وہ بھی پوزہ سال میں ایک بار آکے کرتے ہیں آکے وہ سنگار گوری میں تو یہ چلے دیا جائے نہیں چلے دیا گیا دور سے بڑا بندی کی گئی بڑی دور سے اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے آپ کو ایک دوسرے کی بھاونا کا سممان کرنا ہوگا یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اپنے بھاونا کا سممان کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں جا رہے ہیں تو پھر اس سے تو اس ستیاں بھگڑتی نہیں آپ کوئی بھولا چاہیے تھا کہ صاحب یہ غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے شکریہ آپ کا برجیس جی اور ہرشو دن جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس مدعے پر وستار سے اپنی بات رکھنے کے لیے ڈھلی میں جھٹنے جا رہے ہیں ڈھلی میں جھٹنے جا رہے ہیں ڈھلی میں جھٹنے جا رہے ہیں ڈھلی پی کے راشتی کارکارنی اور راشتی پریشت کی یہ بیٹھاک ہوگی اس میں بیٹھاک ہوگی ڈھلی پی نیتاؤں کو پی ایم موڈی جیت کا منطر دیں گے اس میں دیش بڑھ سے تمام سانسدوں ویدھائکوں ویدھان پریشت کے سدسیوں اور یہاں تک کی پورو سانسدوں کو بھی بلائے گئے ڈھلی پی کے سبھی مورچوں کے راشتی پدا دیکاری بھی اس میں حصہ لیں گے پردیش کے پدا دیکاری اور تمام سمیتیوں کے سدسے بھی پہنچے گے ڈھلی پی کے سبھی پورو پردیش ادھیکش بھی اس بیٹھاک میں شامل ہوں گے لوگ سبا کلسٹر پرباری لوگ سبا پرباری سیوجک بھی آمنتریت کیے گئے ہیں راشتی پروکتاؤں پردیش کے مکھے پروکتا میڈیا آئی ٹی سیوجک بھی رہیں گے ڈیش بھر کے زلہ ادھیکش نگر نگم نگر پالی کا اور پنچائت کے ادھیکش اپاہ ادھیکش بھی بلائے گئے ہیں ڈیش بھر میں چل رہے ہیں ویبین نے کاریکرموں کی ٹیموں کو بھی نمنترن دیا گیا ہے دو دن کی اس بیٹھاک میں پانچ ہزار سے بھی ادھیک نیتا حصہ لینے جا رہے ہیں لوگ سبا چناؤں کے لیے پارٹی کی مشینری کو تیار کیا جائے گا اور موڈی سرکار کی اپلپدیوں پر پرستاؤ بھی پارت کیا جائے گا رام مندیر انوچھید تین سو ستر جیسے وادے پورے کرنے پر پیٹ بھی تھپ تھپ آئے جائے گی تو ہوت ٹاپک میں آج اتنا ہی نمسکار